السلام علیکم میرا نام ہے میمونہ علی اور میرا نام ہے علی حسن اچھا بیسے آج ہم کہاں پہ جا رہے ہیں اپنے وی لاغ میں آج ہم اپنے وی لاغ میں جائیں گے منگلہ ڈیم آرے ریلی منگلہ ڈیم کیا یہ واقعی منگلہ ڈیم کا سین ہے یہ واقعی منگلہ ڈیم کا سین ہے اور بہت پیار ہے آرے یار مجھے تو لگ رہا ہے جیسے کہ میں کسی ٹرکی یا کسی یورپ کے کنٹری کا ویو دیکھ رہی ہوں کیا ریلی میں یہاں پر ہم جا رہے ہیں ہم لوگوں نے اس کو بیرا سیلی کے لیے بھول دیا ہے تو اب ایک جو بورٹ گئی یہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہماری باری ہوگی آپ لوگوں نے کبھی چلتا ہوا ریسٹورنٹ دیکھا ہے ایسا ریسٹورنٹ جو کہ پانی میں چلتا ہوا آج میں آپ کو دکھاؤں گا ایک چلتا ہوا ریسٹورنٹ ایسے اتنا پیارا ویو تھا کہ ریلی میں میں کہتا ہوں ایسے لگی نہیں تھے راہا کہ یہ جڑا پاکٹی ابھی میں تمہیں ایک اور چیز جکھاتا ہوں یہ ہے ایک بورٹ بنی ریسٹورنٹ بنایا ہے اگر آپ یہاں پر کھانا اوڈر کر سکتے ہیں آپ کی ایک کشتی نمہ چلا جائے گا پانی کے اندر اور وہاں پر آپ بڑے ماشاءاللہ ٹیبل لگے ہیں یہاں پر جی 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 میں نے دیکھا تھا میں بھی آپ کے ساتھ گئی تھی سمجھائی ہے نا میں نے سب دیکھا تھا آپ زیادہ شوہے بنے مجھے بھی بتا یہاں پر ٹیبل لگے ہوئے تھے اور یہ کشتی نمہ چونس ہے نا کشتی یہ پانی میں تہر رہی تھی اور لوگ تہرتے ہوئے پانی میں کھانا کھاتے ہیں ایسے ہی ہے نا لیکن آپ نے مجھے یہاں سے کھانا نہیں کھلوایا لیکن تمہیں تو پتا ہے میں تو لوگوں کو بتا رہا ہوں نا کہ وی لاغ بننا کہ لوگ کو بھی انفرم کروں کہ یہاں پہ بہت مزی کی جگہ ہے اور آپ بڑا اچھا لنچ انجوائے کر سکتے ہیں دینر بھی انجوائے کر سکتے ہیں پانی کے اندر اور بڑی سکون والی جگہ ہے اور بہت مزی آتا ہے یہاں پہ بیسے یہ تو ہے کہ جگہ بہت پیسفل تھی اور اگر آپ نے اپنے کوئی فیملی میں دینر کرنے ہو تو میرا خیال ہے کہ بڑا پیسفل سی پلیس تھی لیکن رات میں یہ سکیری نہیں ہو جاتی ہوگی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بھی تھوڑا سکیری لک دیتی ہو ایکچلی یہ منگلہ دیم کے کینٹ کا علاقہ ہے اور یہاں پہ سکیورٹی تھوڑا سی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے سکیری نہیں ہوتا اور یہاں پہ آپ لوگ جو انہوں نے اس کو ہائر کیا ہے آپ نے اور جو لوگ اس کو منٹین کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کو رات کو بھی بڑا پیارا بھی دیتے ہیں لیکنے چلا کے اور آپ کو بہت مزہ آتا ہے اچھا یہ بار تو سب سے بیس تھا جب یہ دونوں لڑکے میرے دونوں دیور جو ان سے ہیں یہ جا رہے تھے پیرا سیلنگ کے لیے ہمارے لیے بھی فرس ایکسپیرینس تھا ان کے لیے بھی فرس تھا لیکن بہت 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 مزہ آتا تھا یہاں آکے آپ پوری انجوئے کر سکتے ہیں پیرا سیلنگ کر سکتے ہیں بوٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور بوٹ میں بیٹھ کے ریسٹرنٹ کا انجوئے کر سکتے ہیں ایک فل پیکیج ہے یہاں پہ آکے بسے پیرا سیلنگ کا ایکسپیرینس بھی کچھ الگ ہی تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم ہوا میں پتنگ بن گئے اور بس اڑ رہے ہیں یہ ایک بہت مزے کا ایکسپیرینس ہے جنہوں لوگوں نے نہیں انجوئے کیا وہ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے لیکن ہمیں تو بہت مزایا تھا ہمارا پہلا ایکسپیرینس تھا یہ پیرا سیلنگ ایسے تھا کہ پیرا شوٹ کے ساتھ ہم لوگ جو ان سے ہوا میں ہیں لیکن پیرا شوٹ تھوڑا سا انسیف ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی جیکٹس وغیرہ اور بھی چاہیے ہوتے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کیونکہ ایک سیف سائیڈ ہے اور نئے لوگوں کے لیے بہت اچھی جگہ کہ آپ یہاں آئیں اور اس کو بھی انجوئے کریں اچھا فیسے ایک چیز تھی کہ مطلب مجھے ڈر نہیں لگا میں پہلی بار میں نے پیرا سیلنگ کی اور یقین مانے کہ مجھے کوئی ڈر نہیں لگا ایسے کہ میں پانی میں گر جاؤں گی اتنی انجوئیمنٹ کا لیول ہائے تھا کہ ڈر نہیں تھا لگ رہا ہاں دل میں تھا کہ کاش کیمرہ ہوتا ہاتھ میں تو ہم اوپر کے ویو کو بھی لے پاتے لیکن it was end ہاں نیکس ٹی میں اب جاؤ گے تو اس کے ساتھ کیمرہ ساتھ لے کے ذات بھی جانا تاکہ اوپر کا ویو بھی دیکھ سکے لیکن نیچے سے ویڈیو میں نے بنائی تھی لیکن اس سے بہت مزید کیا ویو آ رہا تھا ایسے لیکن کسی کی پتنگ بنے چڑھائی رہی ہے اور دوڑ میرے ہاتھ میں اور اتنا بڑی کائٹ جون تھی اور لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں اور علی آپ کو یاد ہے جب ہم اوپر گئے تھے تو بلکل سنسیٹ کا ٹائم چل رہا تھا یاد ہے آپ کو آن جی اس ٹائم سنسیٹ کا ویو بھی بہت مزی کا تھا وہ بلکل رومنٹک ہو گیا تھا زارہ کچھ ہے ویسے ایسا نہیں کہ یہاں پہ صرف پیرا سیلنگ ہو رہی تھی اور اور بھی کافی کچھ تھا پیرا گلائیڈنگ بھی تھی یہاں پہ اور بھی کافی یہ لوگ کروا رہے تھے لیکن پیرا سیلنگ ہمیں اپنا کمفرٹ زون اسی میں لگا کہ چلو کافی ان کا ٹرین کرو تھا جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں گائٹ کیا اور ایون دو جب لینڈنگ تک آپ آتے ہو تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے وہ لوگ اکوموڈیٹ کرتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو سبھی کے لیے it was a very new experience لیکن ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا اور آپ لوگوں کو بھی ریکمینٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے فیملی کے ساتھ کوئی سامر ویکیشن کو پلان کر رہے ہیں تو must visit this place آپ کا کیا کہنا جی آپ نے بلکل ٹھیک کہا یہاں پہ آپ کو فل پیکج ملتا ہے پیرا سیلنگ کے ساتھ اور بھی بہت چیزیں آپ کو ہالی بوٹنگ کرنی ہو وہ بھی ہے اور آپ کا پینڈل بوٹ جو آپ خود چلاتے ہیں وہ بھی option یہاں پہ ہے finally لڑکوں نے بہت زیادہ ہوایں لے لی ہیں اور وہ نیچے آگئے اس کا مطلب کہ ولوگ ہمارا ختم ہونے والا ہے اگر آپ کو ہمارا ولوگ اچھا لگا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ